آج ہی پربو آرسہ کریں گے پربو کی داسی کو پربو جادہ سے اور آرسی پھر سے میں سیسٹر کلرین آپ مجھے سن رہا ہے میں اس اندھی پریلے میں پھر سے ایک بار آپ کو ولکم کرتا ہے ہندی گیت گانے کی آؤسر ہے اس کے بعد دینہ سیسٹر ہم سے جرور پربو کی آتما دیا والا کلام سنائیں گے پراتنا کے ساتھ پربو کی سنیدان میں بنا رہیے گا سیسٹر کلرین آپ کو آؤسر ہے تینکیو گروس ہی تیرا نشان آگے بڑھو جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی ییشو ہے تیری چٹان نائیہ میری مزدار میں ڈوبی نائیہ میری مزدار میں ڈوبی کون لگائے گا پار کہ بڑھو جو ہوسکتا ہے کہ بڑھو جو ہوسکتا ہے تیری نائیہ کی پتبار گروس ہی تیرا نشان گروس ہی تیرا نشان آگے بڑھو جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی ییشو ہے تیری چٹان تیرے ہی خاتیر آیا جگ میں تیرے ہی خاتیر آیا جگ میں تجھ کو بچانے کو تیرے ہی لیے ییشو نے کھولا تیرے ہی لیے ییشو نے کھولا مکتی کے دوار کو مکتی کے دوار کو گروس ہی تیرا نشان آگے بڑھو جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی ییشو ہے تیری چٹان سب کے لیے ہے یہ سان دیشا سب کے لیے ہے یہ سان دیشا اسی کے پیار کا سب کے دلوں کا پیارا مسیحہ سب کے دلوں کا پیارا مسیحہ راجہ ہے شانتی کا راجہ ہے شانتی کا کروس ہی تیرا نشان آگے بڑھو جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی ییشو ہے تیری چٹان آمین ہالیلویا سب کے لیے کبھو جید بہت ہی پربو میں ایک کنفرمیشن کے ساتھ پیچھے نہیں اتنا ییشو ہی ہمارا چٹان ہے پسا ہوا نئیہ کو کون پار لگا سکتا ہے ییشو ہی اس نئیہ کو پار لگا سکتا ہے تیرے لیے میرے لیے آیا چکت میں ییشو تیرے لیے ییشو نے مکتی کا دوار کھولا سب کے دلوں میں اس ییشو سے پیار ہے گروش ہی ہمارا نشان ہے کتنا کتنا کفصورت وغل مجھے لگا کہ جندگی کا ہر ایک چیچ ہر ایک پڑ اس گیت میں ہے ایک چٹان کے ناتے پربو ہمارے لیے کڑے ہے پربو چاہتا ہے اور ہم آگے بڑے پیچھے نہیں آتے گروش کو لشے بنا کر اپنے جندگی میں ایک ایک پل آگے بڑھتا جائیں آگے بڑھنے کے لیے پربو ہمارے لیے مکتی کا دوار کھول کر رکھا ہے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہم رہنے والے اس دنیا میں پربو خود آیا پسا ہوا اس نئیہ کو پربو عشو مشی جرور پار چلائے گا انہوں نے اپنے ششی سے بولا چھلو اس پار جائیں گے راستہ میں توفان اٹھا لیکن اس نئیہ کو توفان اس پانی میں نہیں دوبا پایا یہ شمشی پانی کے اوپر چلتا ہوا اس نئیہ کے پاس پہنچا اور اس توفان کو بولا شاند ہو جاؤ اگر آپ کی نئیہ کو دوبا دینے لیے ایک توفان اٹھا ہے تو اس گیت کے دوارہ پربو کی آواج اس توفان سے کہا رہا ہے شاند ہو جاؤ یہ پی یہ نئیہ یہ جہاد جرور دوسرے پار لگے گا وشواس کے ساتھ آگے بڑھئے گا پربو کے پیار ہمارے دلوں میں پربو بردیا ہے چھلیے گا سسٹر کو ان کے منسٹری کو ان کو پربو جو ٹیرن دیا ہوا ہے اس سے بہت لوگ آشش پائے فلسے پربو انہیں انوئنٹ کرے اس کے لئے ہم لوگ وششش کر پراتنہ کرتے ان کے پریوار کو ان کے بچوں کو ان کے عزبن کو ان کے انٹی کو ان کے پریوار کے آنگوں ہر فیملی ممبرز کے لئے وشش کر پراتنہ کرتا ہے پربو انہیں جائیون سے بڑھ کر آگے چلائے میں پھر سے ایک بار سسٹر کررین کو تینکس بولتا ہوں چلیے گا ہم لوگ سب پراتنہ کے ساتھ بیٹا ہوا ہے سسٹر دیرہ ہمارے بیچ میں ہر وقت پربو کے نئے نئے کلام ہمارے بیچ میں پربو کی دنی کے ناتے پویتر آتما کی آواج ہمارے جروتوں کی بیچ سسٹر کے دوارہ پربو نے سنایا آج رات بھی پربو جرور اپنے وچن سے ہمیں آشیش بند کریں گے پراتنہ کے ساتھ بیٹھے رہیے گا سسٹر دیرہ آپ مجھے سن رہا ہے آپ کو میں اس اندھر پرائیون میں فرصے والکم کرتا ہے آگے کے وقت آپ کو پرچار کرنے کے آسر ہے دھنیواد پاسٹر آفتر آپ ہر سمیں میرا سواگت کرتے ہو اور میں تہہ دل سے پرمیشور کے لیے آپ کو دھنیواد کرتی ہوں پرمیشور آپ کی سیبکائی میں ادھکائی سے آشیش پردان کریں میں دھنیواد کرتی ہوں اس سمیں کے لیے اور اس آسر کے لیے جو پرمیشور نے مجھے دان میں دیا ہے تاکہ میرے جو وچار جو پرمیشور نے مجھے دیا ہے میں آپ کے بیچ میں ہی ہے پرمیشور سے وچن سے بولنے کا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے لیے پرارتھرہ کرتے ہیں آپ دن پر تھی دن اس کے لیے بھی میں آپ لوگ کی آبھاری ہوں پرمیشور نے آپ کو آشیش دے دیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی پرمیشور آپ کو بہت آئے سے آشیش دے گا یہ ہی میری پرارتھنا ہے اور یہ ہی میں وشواس بھی کرتی ہوں آج رات کو مجھے سننے والے پرمیشور کے سبھی بھائی بہنوں کو بچوں کو اپی شیگر آنے والے پرمیشور مسیح میں میرا پریمی سلام کو میں پہلے کہنا چاہوں گی آج ایک چھوٹا سا ویچار ہے جو پرمیشور نے مجھے پچھلے دن میں دیا اسی کے اوپر میں آج رات کو بات کرنا چاہوں گی اور میرے سندیش کا جو شیر شک ہے the topic ہے وہ ہے رونے کا کارن اس وشے کے اوپر میں آج رات کو بات کرنا چاہوں گی ہر ملوش جو ہے ایسا ایک موت آتا ہے ایسا ایک پوائنٹ آتا ہے ایسی ایک سکتی آتی ہے ایسی ایک پریشتی آتی ہے کہ وہ روتا ہے چاہے وہ بیٹی کتنا بھی گریب کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا امیر کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بلوان کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا نربل کیوں نہ ہو چاہے کتنا بدھیوان کیوں نہ ہو چاہے کتنا مورک کیوں نہ ہو لیکن جیون کی چریئے میں یا جیون کے سائیکل میں رونا پڑتا ہے کہ رونے کا افسر آتا ہے چاہے وہ وقتی کتنا بھی سندر کیوں نہ ہو کتنا بھی بچودت کیوں نہ ہو چاہے ساماج میں کتنے بھی عامدہ ستان پر کیوں نہ ہو یا ساماج میں کتنے بھی مچنے ستان پر کیوں نہ ہو لیکن رونے کا افسر ہر ایک وقتی کے دیون میں آتا ہے مانشہ جب اس پرتی پر جنم لیتا ہے تو وہ رو کر ہی جنم لیتا ہے یدی ایک بچہ جب جنم لیتا ہے وہ روتا نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ بچے کے اندر میں کوئی نہ کوئی کمی تو رہ گئی ہے یدی وہ بچہ روٹا نہیں ہے تو ہر ایک ویکٹی کا جو ہے رونے کا بھی ایک کارن ہوتا ہے بینا مطلب کے کوئی ویکٹی نہیں روتا ہے یدی کوئی بینا مطلب کے یدی کوئی ویکٹی روتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس پرکار کی پرکار کا ویکٹی ہے پھر اسے ہسپتال لے جانا پڑتا ہے اور کئی بار جو ہے یہ رونے کا جو کارن ہوتا ہے ہم سوائم ہوتے ہیں کئی بار جو ہے ہماری پرستیتیوں کے قارن ہم روتے ہیں کئی بار جو ہے دوسروں کے قارن ہمیں رونا پڑتا ہے اور کئی بار جو ہے دن بلائے سنکٹ یا مصیبت جیور میں آ جاتے ہیں اس میں جو ہے ہمیں رونا پڑتا ہے لیکن رونے کا ایک قارن ہونا ضروری ہے ہمارا رونا کتنا اچھت ہے ہمارا رونا کتنا جنوین ہے ہمارا رونا کتنا صحیح ہے ہمارا رونا کتنا سچا ہے کتنا خرا ہے کتنا واسطہ بھی ہے آج راست ہوں میں اس بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی ہمیں معلوم ہے کہ جب عیش مسیح جب اس پرتوی پر تھے ساڑھے سیتیس ورش وہ اس پرتوی پر جیئے اور ساڑھے تین سال جو ہے انہوں نے اس پرتوی پر سیوکائے کی اور ان سیوکائیوں کے ورش میں جو ہے عیش مسیح ایک سے ادھک بار روئے ایسا ورش میں لکھا ہوا ہے اور عیش مسیح پر میشن رونے کے باوجود بھی روئے پھر آپن تو کچھ بھی نہیں ہے اور عیش مسیح کے رونے کا بھی کارن تھا وہ کارن کیا کیا ہے تو کارن میں جلدی سے بتاؤں گی کیونکہ مجھے میرے سمجھ میں جانا ہے عیش مسیح جو ہے منشے کے جو ہے پاک کو لے کر وہ روتا ہے اور اس کے مرتیو کا جو دند جو اسے ملا منشے کو اس کو لے کر روتا ہے عیشلیم کو لے کر وہ رویا اور وہ شوک کرتا ہے منشے کے کٹھو اور حردائے کو دیکھ کر اور جو ایموچن کے مون جو ایشی مسیح کو چکانا تھا اس کے وشے کو رو کر وہ رویا ہے اور جہاں صحیح پہ جو اس کے کشت کو دیکھا ہے وہاں سب وہ ترس کھایا ہے اس کا مان کی ہوا ہے رویا ہے ایسا کریں وہ اچھل میں لکھا ہوا ہے آج میں رات کو دو ویکٹیوں سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی یہ دونوں ویکٹی جو ہے اپنے جیون میں روئے ہیں اور دونوں پہ جو ہے رونے کا کارن تھا لیکن ان دونوں کو لگا کہ میرے رونے کا کارن کو جتھا ہے لیکن فرمیشہ کو جو ہے ایک کے رونے کا کارن ملکل میں اچھل نہیں لگا اور دوسرے کے رونے کا کارن جو ہے اچھل لگا ایک کے رونے کو جو ہے فرمیشہ سترکار کرتا ہے دوسرے کے رونے کو جو ہے فرمیشہ سترکار کرتا ہے ایک کے رونے کی اچھا کو پوری کرتا ہے تو دوسرے کے رونے کی اچھا کو پوری نہیں کرتا ہے ایک کے آنکھوں کو فرمیشور پاس کر کے چلا جاتا ہے دوسرے کے آنکھوں کو پاس نہیں کرتا ہے ایک کے آنکھوں کو وہ کوپوں میں کھرتا ہے اور دوسرے کے آشی سے وہ جو ہے ورنچت رہ جاتا ہے وہ ایک کے لئے فرمیشور پویم کھڑا مجھ جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے آیوگ دی جاتا ہے اور اسے من سلانے کا بھی اوثر نہیں ملا ہے ایسے کی دو بیٹی سے آج رات کو میں آپ کا پریچھے کرواڑا چاہوں گی کھولیے میرے ساتھ یہی آپ کے پاس نائیدل ہے تو کھولیے اتبار کی کبورتر اسی سبتائیس بھی اتیائے اسی چاپس پر اٹس پر اٹس پر آئی سبتی ساتھ ایبراہیی کی کبورتر اسی بار میں اتیائے اور اسی سبتر میں آئیتیس کوئی میری پرچھے ساہی تاکرے کبورتر کی کبورتر سبتائیس بھی اتیائے اسے پر تیس پور ایم تیری ایج بھوکا فیبرو سیپیچویل اپنے پتا کو پتا کی یہ بات سنتے ہی ایساو نے اتیانت اونچے اور دکھ برے سور سے چلا کر اپنے پتا سے کہا ہے میرے پتا مجھ کو آشش دے آشروات دے تاڑی ایٹ ایساو نے اپنے پتا سے کہا ہے میرے پتا کیا تیرے من میں ایک ہی آشروات ہے ہے میرے پتا مجھ کو بھی آشروات دے اس کی نیچے آیت کو بھی پڑے آپ مل ایک ساتھ پڑے دی دی اس کی نیچے آیت کو بھی پڑے جہاں پر لکھائے کہ وہ فوٹ فوٹ کر رویا یوں کہہ کر ایساو فوٹ فوٹ کر رویا اب رائن ایساو کی پس تک اس کی بار یہ دیا ہے اس کی ستری آیت کو بھی پڑے تم جانتے ہو کہ بعد میں جب اس نے آشش پانی چاہی تو آیوگ گنا گیا گنا گیا اور آنسو بہا بہا کر خوجنے پر بھی من پھراو کا آوثر اسے نہ ملا دھرنے وانٹی دی پر بھی شروع آپ کو بہتاہ سے آشش دیں ہمیں جو ہے ایشاو اور یاکو کے کہانی کے بارے میں معلوم ہے پہلی بار جو ہے صرف ایک تھوڑے سے یعنی ایک کٹوری دال کے لیے جو ہے ایشاو نے جو ہے اپنے پہلوٹے کا ادھکار کو جو ہے اس نے بیچ دیا اگر نیو آرڈینس کی بھاشاہ میں بولے تو صرف ایک کٹوری راجنے کے لیے امریکہ کے بھاشاہ میں بولے تو صرف ایک کٹوری گمبو کا احتSe یا جو ہے اس نے پہلوٹے کا ادھکار کو اس نے بیچ گیا اس نے اپنے تاتھکالی گھوپ کو میٹانے کے لیے یا اس گھوپ کا سامنا کرنے کے لیے اس نے پہلوٹے کا ادھکار کو اس نے تُچھ جانا میں واپس میں اس حق کو ب term اس عدھکار کو اس نے تُچھ جانا ایشاہ کو اس کے وراثت کی گمبیلتہ بہت بھی اچھی طریقے سے محلوم تھا یہ کوئی پل بھر میں ہوئی بات نہیں تھی یہ کوئی جو ہے ایک دم اچھانک سے ہوئی ایسی والی بات نہیں تھی بینات سعودیہ سمجھے کیا ایسا بھی نہیں تھا یہ کوئی کوئی سمجھور گھڑی کی کوئی گلتی بھی نہیں تھی یہ جان بوچھ کر جو ہے اس نے جو ہے اپنے پہلوٹے کے عدکار کو جو ہے اس نے جو ہے بیچ دیا ہے اس نے ایک پل بھر کی خوشی کے لیے اپنے پہلوٹے کے سان کے ساتھ ویاپیا اور یا اس نے اس کا اس نے سمجھوتا کر لیا ہے اور ابراہیمی کے مطلب کے بارہ کے سولے میں لکھا ہے کہ ایشاہ نے بھشت بھی تھی تھا اس کے لالچ نے بھی اسے اپنے پہلوٹے کے پد سے اس نے وہاں پر بیچا لکھا ہوئے کبھی بھی اپنے تاتکالین آشیشوں کے لیے کبھی بھی انمتکال کے آشیشوں سے سمجھوتا نہ کرے شن بھر کے آنند کے لیے جو ہے سائی پستا و پرمننٹ رپینڈنس کو کبھی بھی نہ خریدے ایشاہ کو آشیش ملا تھا مگر اس کے دیرد سمجھے آشیش کو اس نے پل بھر کے لیے جو ہے اس نے وہاں پر اس کو بیچ دیا پرمیشور نے اس کو آشیش دیا تھا پرمیشور نے اس سے آشیش نہیں لیا بلکہ اس نے اس کا سویم جو ہے وکرے کیا اب دوسری بار دیکھئے دوسری بار بھی جو ہے اسے آشیش ملا اور اب کی بار جو ہے اس کے بھائی نے اس کے چھوٹے بھائی نے اس کو دھوکہ دے کر جو ہے اسے آشیش کو پرات کیا اور جب اس بار اسے پتا چلا کہ اس کے بھاوشی کی آشیش پر اس کے بھائی کا کبجہ ہو گیا تو وہاں پر وہ پوٹ پوٹ کر رہتا ہے انپتی کی پستک میں ابھی ہم نے وہاں پر پڑا اور سنا اور وہ اتینت ہی اوچے اور دکھی بھرے سور سے چلا کر جو ہے اپنے پتا سے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے من میں میرے لیے ایک بھی آشیش نہیں رہا واسطم میں جو ہے ایساق جو ہے وہاں پر جو ہے روتا ہے ایشاق کے آنسوں جو ہے مگرمچ والے آنسوں نہیں تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں جو ہے میرے بھائی لوگ میرے مجھا سنا کر کہتے تھے جیدی آپ کے تو مگرمچ کے آنسوں ہے کچھ بولو نہیں اس سے پہلے ہی رو دیتی ہو یہ ایشاق کے آنسوں جو تھے وہ مگرمچ کے آنسوں نہیں تھے وہ واسطم میں رویا وہ سچ مچ میں رویا ایشاق جو ہے تلاش کرتا ہے آشیشوں کو اپنے آنسوں سے ایک سوال میں آج رات کو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیوں نہیں ایشاق کو جو ہے دوسرا اوچر ملا کی وہ اسے پشتتاب کر کے یا پھر اسے سیکنڈ چینس کیوں نہیں فرمیشن نے اس کو دیا میں ایسا سوچ رہی تھی اپنے پہلے پہ کے آشیش کو اس نے بہمول لیا جاننے کے باوجود بھی جو ہے اس کو اس نے بہمول لیا جو ہے نہیں سمجھا اس کے بارے میں اگر پڑے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ایک چریترہین ویکتی تھا وہ ایک ادھرمی ویکتی تھا اس کے بارے میں ایسا سب لکھا ہوا ہے وہاں پر جو ہے اس کو پشتابی کا بھی افسر نہیں ملتا ہے وہ روتا ہے وہ اپنے آنسوں جو ہے تچایا ایمانداریا افسوس کی اور اسی آنسوں جو ہے ساکیتی نہیں کرتا تھا ایک بار جو آشش یاکو کو پردان کر چکا تھا کبھی بھی جو ہے ایشا اس کو واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہاں کی جو پریستی تھی اس سمجھ کی جو ستی تھی وہ بلکل اٹل تھی وہ پوٹ پوٹ کا رویا پر اپنے اس نے پاپوں کا جو ہے گلتی کا جو ہے مک سے اس نے انگیکار نہیں کیا اس نے پاپوں کا انگیکار وہاں پہ نہیں کیا وہ سوارتی رنگ سے پرمیشور کے آششوں کو چاہتا تھا مگر وہ پرمیشور کو نہیں چاہتا تھا وہ پورنے طور پہ دھامک نہیں رہا اور صدا کے لئے پرمیشور کی دیا کے سیما یا گھیرے سے جو ہے وہ باہر نکل دیا وہ جان بوجھ کر پاپ کرتا ہے سچائی کا جان گونے کے بعد بھی جو ہے ایسا ایک ویکسی پاپ کرتا ہے پھر اس کے لئے بلیدان کا اس کے لئے ایسی کوئی بلیدان نہیں ہے جس سے جو ہے اپنے پاپ کو وہ دھاپ سکتا ہے پاپ کے لئے نہیں رویا بلکہ اس کے نتیجے کے لئے اس کے نشکش کے لئے اس کے رزلٹ کے لئے وہ پوٹ پوٹ کر رویا وہ نشت ہوئے آشش کے لئے رویا اپنے اس نے سوچ کو نہیں بڑھا بلکہ آنسو جو ہے سچمت میں ایک پشتاہ وہ نہیں دکھاتا ہے اور آنسو کو جو ہے پرمیشور وہاں پر جو ہے اس کا نہیں پوچتا ہے کیونکہ پرمیشور کوئی فتح معلوم ہے کہ اس کا رونے کا جو قارن تھا وہ اچت نہیں تھا اس نے پچتاوہ نہیں کیا اس نے جو آششیوں کے لئے رویا جس سے وہ نرچ کر چکا تھا ایسی باتوں کے لئے وہ پوٹ پوٹ کر وہاں پر رو رہا تھا دوسرے بیسی کے بارے میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی یونہ رسیت سو مچار اس کی بیس کی آئیہ اور اس کی گیاروی آیت میں مریم کے وسلم میں اس پرکار لکھا ہوئے پرمیشور مریم روتی ہوئی قبر کے پاس ہی باہر کھڑی رہی اور روتے روتے قبر کی اور جھوپ کر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مریم جو ہے قبر کے باہر کھڑی ہوئی روتی ہے وہ کئی سش آئیتیں اس قبر کے پاس پر جہاں پر ایشی مسیح کو جلگاڑا گیا رکھا گیا تھا ان کے شب کو وہاں پر کئی آئیتیں اس کے سشیح کئی لوگ آئے جھوکے لیٹے دیکھے اور چلے گئے لیکن مریم جو ہے وہیں پر جو کھڑی رہے کیونکہ اس نے ایشی مسیح کی سیوکائی کو دیکھا تھا اس نے ایشی مسیح کے پکڑے جانے پر پروز پر چڑھانے کے قبر تک لے کے جانے کی جو ہے باہر کی وہ گواہ ٹھہری تھی ایشی کے ایشی نے اس کے اوپر سے ساتھ درست آتماؤں کو نکالا تھا وہ اس کو کھوچتی ہے کیونکہ ایشی مسیح کے بھلائی کو اس نے آنگھا کیا تھا اور ایشی مسیح سے وہ اتنا ادھیک وہ پریم رکھتی تھی کی وہ روتے روتے اس کو کھوچتی اس کے مند میں اسی جہاں تڑپ اتنا جہاں جگیا تھا اتنی زیادہ پرمیشن کے پرتی لگا تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ ایشی کو انہوں نے کہاں رکھ دیا اس کو دیکھنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے اس قبر کے پاس وہ پہنچتی ہے اور آنسوں کے ساتھ وہاں پر وہ کھڑی رہتی ہے اور وہ آنسوں کے ساتھ ایک وشواس کا ایک پرمان کو وہاں پر وہ بتاتی ہے اس کا جو جب تک وہ تب تک وہاں پر کھڑی رہی جب تک کہ وہ اس پر مل نہیں گئی اور اس کے آنسوں کو جو ہے پرمیشن نے پہنچا اور پرمیشن ایشی مسیح جو ہے سوین جو ہے اس کے پاس آکر کھڑا ہوتا ہے پربو کے پرتی جو پریم کی داہ اس کے اندر میں اتنا ادھیک تھا کہ وہ وہاں پر کھڑی رہی کہ جب تک میں اسے دیکھنا نوں جب تک میں اسے مننا نوں وہ وہاں سے وہ گئی نہیں اور وہ وہاں پر کھڑی رہی وہ روتے روتے جو ہے ایشی مسیح کو وہ کھوشتی رہی اور وچن میں اتنا لکھایا ہم تک جو بنا رہے گا بے جو ہے درڑتا سے وچا لیے جائیں گے ایسا وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اندر میں بیچے نی تھی اس کے اندر میں سپتا تھی اس کے اندر میں اچھا تھی اس کے اندر میں ایک ضرورت تھی کہ وہ اپنے ایشو مسیح کو دیکھیں اس کا وشواس میں جو ہے وہ کھری اتری وہ اپنے وشواس میں جو ہے نسوارت تھی اور پھر مریم جو ہے وشواس یوگے وہ بنی رہی وہ ایشو مسیح کی ایک دھت سشیہ تھی اور اس کی اتردائیسوں کو بھلی باتی سمجھتی تھی کمجور گھری پر بھی کروز کلوری کروز کے اس یاترہ تک وہ پرمیشور کے ایشو مسیح کے ساتھ تھی مریم کے اندر میں جو ہے سورگی یا بلاہت تھی ایک ہائی کالنگ ایک سویشت ایک بھاری بلاہت تھی اس کے اندر اور اس نے آسموں کے خارج اس نے ایشو کے انتقال کا ایک سممند اس نے جو ہے بنا لیا ہے اور آسموں کی وجہ سے ہی وہ پرنے رکھان کی پرتھم گواہ ٹھیری ہے ہمیں معلوم ہے اور مریم ہی جو ہے سب سے پہلے سو سمچار کا سندیش کو دیتی ہے کہ ایشو مسیح نردو میں سے جی اٹھا ہے ایشو مسیح جو ہے قبر میں نہیں ہے آج رات کو میں اور آپ کس وشے میں روتے ہیں میرا اور آپ کا رونا کتنا اچت ہے کیا ہم اپنے فاپوں کے لئے روتے ہیں کیا ہم اپنے کمیوں کے لئے روتے ہیں کیا ہم اپنے سنتوش کے لئے خالی جیتے ہیں اور کیا ہم اس کے لئے روتے ہیں کہ خالی ہمیں سنتوش چاہیے خالی خوشی آنا نہیں چاہیے کیا ہم روتے ہیں کیونکہ پرمیش کو منشے جو ہے بھول رہا ہے روئے تاکہ راشتر جو ہے پرمیشو کو گھول رہا ہے ہم روے کی مبھیستی تی کی پراتھنا جو ہے ہمارے اندر میں بڑھے ہم روے کیونکہ دیش کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر میں جو ہے پاک بڑھ رہا ہم روے کیونکہ کالیسیا سو رہی ہے ہم روے کیونکہ لوگوں کے اندر سے آتھمکتہ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے ہم روے کیونکہ اس کا آغامن اتھی نکٹ ہے اور ہماری جو تیاریہ ہے وہ آدھوری ہے ہم روے آتھماؤں کے لیے روئے دوسروں کی پرارسنا وشیوں کو ہم یاد کرے سیوکوں سے پاسبانوں سے میں کہوں گی روئے اپنے وشواکیوں کے لئے یدی آپ چرواہ ہو پرمیشور نے آپ کو بھیڑے دیا ہے تو آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بھیڑوں کو ہری چرائیوں میں لے چلے سبدائی جل کے پاس آپ اس کو لے چلے وشواکیوں مجھے آج رات تو مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اپنی کلسیاں کے لئے اپنے پاسبانوں کے لئے آپ روئے آسووں کے ساتھ اپنے آکمی جیون کو آپ سیچے آسووں کے ساتھ جو ہے اپنے آکمی جیون کی جو ہے کمجوریوں کو جو ہے وہ آپ دور کرے اگر آپ قرآنے لئے میں دیکھو تو آیوب بھی رویا تھا وہ رویا تھا لوگوں کے برے دن کو دیکھ کر وہ تریز جن کے قارن جو ہے اس کا پران وہاں پر دکھی ہوتا ہے شہر نبی کے بارے میں لکھائی کہ وہ بھی لوگوں کے لئے رویا موسیٰ جو ہے اور اسرائیلی لوگوں کے پاپ کے لئے وہاں پر رویا اور جب یروشلیم کی شاپنا ٹوٹی اور پاٹکے جلے ہوئے تنہیں تو نہمیہ بھی رویا اس نے اکواس کیا اور اس نے پراخنا کیا ایزرا بھی روتا ہوا پراخنا اور پاپ کا اس نے انگیکار کیا یرمیہ کو پر اس پرکار کہہ جاتے ہیں روتا ہوا ایک بھوش بخصہ اسے کہا جاتا ہے پر ایرک فولوس کو اس پرکار سے کہا جاتے ہیں وہ آسووں کی سیلکائی سیلکائی اس نے کی ہے وہ کیا سیلکائی ہو سکتا ہے میں ایسا سوچ رہی تھی کہ آسووں کی سیلکائی جو ہے پر ایرک فولوس نے کیا ہے اور یویل کے دو کے سترہ میں اس پرکار سے لیا ہے یہ ہوا کی یادک اور سیلک آنگل اور بیدی کے بیچ میں رو رو کر کہے ہے یہ ہوا اپنی پراجعہ پر سارت تھا یہ جو سمیں ہے یہ جو دن ہے یہ رونے کا سمیں ہے آسووں کے ساتھ کھڑے ہونے کا سمیں ہے بیچ کے لیا لوگوں کے لیے انجان لوگوں کے لیے جان جب میں لوگوں ہم جانتے ہیں ان کے لیے آسو بہا کر راستنا کرنے کا یہ سمیں ہے اب چھپ رہنے کا سمیں نہیں ہے اپنے ویشو کے لیے ماتر nextبخہ اپنے بچوں کے لیے اپنے پتی کے لیے اپنی دیوی کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں رہائے اپنی آسو اچھی بات ہے اس کے لیے بہائے لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنے دیش کے لئے لوگوں کے لئے کلیسیا کے لئے پاسبانوں کے لئے وشواسیوں کے لئے تہکرمچاریوں کے لئے آپ روئے ان کے لئے آپ مردیستی کریں اجراسوں میں آسمان میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی ایک آسمی اپراد ہے جب ہم سوکھے آنکھوں سے پراثنہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر میں بوز نہیں ہے ہم نے اسے کوئی بھی آسمی اپراد نہیں کرنے پائے جہاں سنتار پاپ میں اور درد میں ہیں وہاں پر آنکھوں کی پراثنہ کی ضرورت ہے خریدے سے جو ہے رونا مطلب ہے کہ یہ شمسی رویا ہے تو پھر ہمیں رونے میں کیا شرمانے کی کیا ضرورت ہے ہم بھی کیوں نہ گھو کر جو ہے پراثنہ کریں آنکھوں کا پراثنہ کا ایک انترینیویش ہے ایٹرنل انویشتمنٹ پرابو کبھی بھی جو ہے آنکھوں کو بھولتا نہیں ہے میں نے یاد دلا ہے فرمیشن ہماری ایک ایک آنکھوں کا جو حساب رکھتا ہے وہ اپنے کپوں میں بھرتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے اسے پار نہیں کرتا ہے آنکھوں کے ساتھ کی گئی مدیستی کی پراثنہ سب سے سامرسی طریقے کی پراثنہ ہے آنکھ میں ایک ہی آیت میں آپ کو یاد دلاؤں گی بھدن سانی کا ایک سو چھبیس میں پانچ کے چھے میں اس پرکالت ہے جو آنکھوں بہاتے ہوئے بھوتے ہیں وہ جیسے کار کرتے ہوئے لیم نے پائیں گے چاہے بھونے والے اولیان لیے جیسے کار کرتے ہوئے نیچے ہی لوٹ آئیں گے جو کہ آنے والے دلوں میں جو ہے فرمیشن جو ہے ہمیں آنکھوں کے ساتھ رکھنا کرنے کے لئے ہم تب کے جو ہے آنکھوں کا ایک کارن ہونا تھی ہے بینا کارن جو ہے کوئی بھی جو اپنی آنکھوں کو نہ بناائیں فرمیشن میں کو آپ پرابٹ کرتے ہو اس سامنے کے لئے میں جو ہے بی جی جی جن کے پریوار کو میں دھنیواد بیتی ہوں فرمیشن جو ہے ان وچنوں کے دوارہ ہمیں آشیش نے ساتھ ساتھ جو اگوائی کرنے والے پربو کے داس ان کا بھی دھنیواد کرتی ہوں دھنیواد تینکی سیسٹر بہت اچھا میسیج ہم سن رہا تھا جو ہم لوگوں کے بچپن میں ہم دیکھ کر بڑے ہوئے ہماری ماتہ پتہ لوگ بجرگ لوگ پربو کے داس لوگ گھٹے میں بیٹھ کر آسو بہا کر پربو سے فرمتی کرتا پربو کے داس لوگ کلیسیہ کے لئے مدیس کر کر پراتھنا کیا کرتا تھا میرے بچپن میں جب مجھے چھٹی ملتا تھا تو ممی مجھے پاس میج میں بیجا کرتا تھا میں اس پربو کے داس جو وہاں رہتے تھے بیچلر تھا ان کو ہلپ کیا کرتا تھا میں نے زیادہ وقت دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھٹنے میں بیٹھ کر چرچ کے لئے پریواروں کے لئے بچھوں کے لئے مدیس کرتا تھا اور جب وہ گھٹنے سے اٹھتا تھا میں دیکھتا تھا کہ وہاں اس جگہ کو آنسو سے بگو دیا ہے لیکن آج کل یہ چیز انویسیبل ہو گیا ہے آج کل پروگرام ہوا کرتے ہیں سٹیش شو ہوا کرتے ہیں اور پربو کے کار یہ ہمارے بیس سے چلا گیا ہے پری جنوں پربو کے ہاتھ کو موو کرنے کی طاقت پروگرام میں نہیں ہے میوزک سسٹر میں بلکہ آنسو میں سسٹر نے یاد دلایا دل کی اندر بوجھ آ کر ایک بہت بڑا برڈن آ کر وشیوں کے لئے جب ہم پربو سے ونتی کرتا ہے تو ہم رو پڑتا ہے اور یاد رکھے گا وہ آنسو جمین پر گر کر نہیں سکے گا اس آنسو جمین تک پہنچنے سے پہلے اس آنسو کے بوند اور جمین کے بیچ میں ایک کٹوڑا پربو بڑھائے گا جو پربو کی کنڈلی ہوگا اس پر وہ آنسو پربو ہی کٹا کرے گا اور صحیح وقت پر ایک ایک بوند آسو کا جواب پربو جرور بیجے گا کیا ہم اور آپ اس پربو کی کلام کی آواج کے سامنے پربو کی داسی کے ساتھ مل کر اپنے رائٹ ہینڈ پربو کے سنیدان میں اونچھا اٹھا کر کیا ہم یہ پراتنہ کریں گے کہ پربو ہمارے بچوں کے لیے پربو کے لیے پربو کے داسوں کے لیے کھلیسی کے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے برباد ہونے والے اس جنریشن کے لیے لوگوں کے لیے پربوارک جیمہ ہم پراتنہ کریں گے کلام میک پروفیٹ ایسا بولتا ہے کہ میرا سر اگر وارٹر ٹینک ہوتا اور میرا آنکھ اس وارٹر ٹینک کا کیا بولیں گے اوپن کرنے کا جگہ ہوتا نل ہوتا یاد رکھیے گا سسٹر نے بھی یاد دلایا آسو کو کھبی پربو پار نہیں کرتا ہے پربو جی کلام کے سامنے ہم لو اپنے آپ کو سمجھ پٹ کرتا ہے یہ بہت جروری ہے کہ ان دنوں میں ہم اپنے گھٹنے پر بیٹھیں ہمارے دل میں وشیوں کے لیے ایک برڈ اور ایک بار پربو سے ملے اور ان وشیوں کے لیے آسو بہا کر پراتھنا کریں جو آسو بہاتے ہوئے بوتے ہیں وہ جے جے کار کرتے ہوئے لونے پائیں گے ادوہ اتھر پائیں گے آرم میں بھی ہم نے یہی چیز کا منل کیا دین وکتی جب روتا ہے پراتھنا کرتا ہے اس پکار کو یہ ہووہ سنتا ہے اور اس کو اس کے سب کلشت سے پربو اتھر پارتا ہے پربو کے سامنے یوگ کے بلیدان ہے پربو جی ہم اپنے آپ کو سمجھ پٹ کرتا ہے اس دنوں میں وشیوں کے لیے پراتھنا میں آنسوں میں ان وشیوں کا اتھر پانے کے لیے ہمیں اعصر دیجئے گا ہمارے بسی روٹین لائف سے ہمیں مکتی دیجئے گا پروگرام اور سٹیجزوں سے ہمیں مکتی دیجئے گا پرمیشر ہم کہاں پر آ گیا پرمیشر ہم کیا کر رہا ہے پربو پھر سے کلام کے دوارا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پربو کا دل کیا چاہتا ہے کیوں ہم سے ڈیلیفرنس دور ہو گیا ہے کیوں ہم اتنا سارا کاؤنسلنگ کوشش کر کے بھی کوئی چیز کو سیدھا نہیں کر پا رہا دعا سیدھا ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا ہے دن پر دن چیز کٹین ہوتا ہوا جا رہا ہے بندن سے بندن کی طرف جا رہا ہے پربو جی یہ جروری ہے کہ ہم واپس ہی آئے ہم واپس پربو کی طرف مڑے اور دیش کے لئے جوان بچوں کے لئے آتمک دنیا کے لئے آنسو بہائے اور پراتھنا کریں آپ کی آنوائنڈنگ آواج کے لئے ہم پربو کو دنیوات دیتا ہے پریسسٹر ڈینہ اور ان کی پریوار ان کی بچوں کو پربو آشش وند کرے ان کی منسٹری کو پربو آشش وند کرے پربو انہیں جہاں کئی بھی بیجے وہاں پر پربو اپنے کار یا اس پریوار کے دوارہ جرور پورا کرے پراتھنا سننے کے لئے اشمشی کے نام سے پراتھنا مانگتا ہے پربو کا سانتیہ ہمارے بیچ میں ہے بہت شبد نہیں بہت انچا کیا بولیں گے نویس ہی نہیں ہے لیکن بہت شانتی کے ساتھ نمردہ کے ساتھ آجرات پربو کی آتما ہم لوگوں سے وقتی کے دروف سے باتیں کر رہا ہے پربو چاہتا ہے کہ ہم وہ ڈالان بن جائے وہ سلوک بن جائے جہاں سے پربو کی پانی بہت نکل پڑے پربو اپنی ہٹ کی پورتی کرے پربو چاہتا ہے کہ ان دنوں میں پربو کی بچپراتنا میں آنسوں میں پربو کے سامنے کچھ دن بتائے اگر آپ کو پربو آخوان دیتا ہے کچھ دن فاسٹنگ لینے کے لئے تو یہ پربو کی آواز آپ کے لئے ہی تھا آپ کو اس چیت میں پربو کنفرمیشن دے رہا ہے کچھ دن فاسٹنگ کے ساتھ پربو کے سامنے گٹناٹے کیے گا آسو بہانے والے وشیوں میں پربو آپ کو جواب دیں گے جے جے کار کے ساتھ آپ اس کا پھل پھائیں گے چلے گا پراتنا سبا کو آنگے بڑھائیں گے ڈکٹر صاحب آپ ہمارے بیچ میں ہیں اگر آپ دیشوں کے لئے پراتنا کرے گی تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پربو نے اس کے لئے ایک سپیشل گفت دیا ہوا ہے اور میرے لئے بھی تھوڑا سہاتھا ہو جائیں گے ہم لوگ چرچ کے طرف سے ٹرپ میں گیا تھا بہت ہی لیٹ نیٹ پہنچا وہاں سے ابھی تک ٹیک سے سویا نہیں ہے بہت دوڑا شاری ریو سے شیند بھی ہے تو وہ بھی ایک ہلپ ہو جائیں گے ساتھی ساتھ میں ڈکٹر صاحب کو میں ایک فون ہینڈ آور کرنے سے پہلے جرور پوچھنا چاہے گا کہ اگر کوئی وقتی پہلا بار اس پریئر لائن میں ہے آپ کی آواز سننا ہم لوگ پسند کرتا ہے آپ سے پہچان ہونے سے ہمیں کشی ہوتا ہے جرور اپنے آواز اٹھائیے گا اپنا پہچان کرائیے گا اگر کچھ پریئر ریکوشٹ ہے تو جرور بتائیے گا ہم لوگ آپ کے لئے آنسو بہا کر پراتنا کریں گے ایک دوسروں کی جندگی میں جرور پربو ہم اور آپ کو آشش بنائیں گے چھلیے گا اگر کوئی نئے لوگ ہے کوئی نئے پریئر ریکوشٹ ہے تو بولیے گا جرور آگے ڈاکٹر صاحب ان وشیوں کے لئے مددست کریں گے پراتنا کریں گے میرے پاس ایک پریئر ریکوشٹ ہے ایک سسٹر ہے کیاتھی جو اٹلانٹا سے ہے لیکن وہ ریسہ میں پرمیشور کی سیوکائی کرتی ہے آج جو ہے ان کا ایک بہت ہی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے خرپی آپ ان کے لئے پراتنا کیجئے انہیں ملٹپل فریکچرز ہوا ہے آپ خرپی آپ ان کے لئے پراتنا کیجئے ان کا نام ہے کیاتھی وہ نیتیو امریکن ہے لیکن پرمیشور کی سیوکائی جو ہے ریسہ میں کرتی ہے اور ایکسیڈنٹ جو ہے یہی پر ہوا ہے امریکا میں ہوا ہے میں نے میدن کروں گے کہ آپ ان پریاداسی کے لئے آپ پراتنا کریں ان کا نام کیاتھی ہے سیستر can I ask you one question hello hello یہ کہتی ہوتا نہیں جنہوں نے ابھی ٹیکسس میں اپنی منسٹری کو شفٹ کرا ہے نہیں 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 یہ ایکسیڈنٹ سے ہے اور ایکسیڈنٹ ویڈالور میں اور یہاں پر اوریسا میں وہ منسٹری کرتی ہیں ہمارے فرینڈ کے ساتھ وہ کرتی ہے چاہ سیلیون کاری ایکسیڈنٹی ان کا نیوز لیٹر آتا ہے اور ہمارے فرینڈ کے ساتھ کاری ایکسیڈنٹی ایکسیڈنٹی ان کا نام کیا بتائیں گے بیرکرشت باربرا یا ایفرگت بیرکرشت باربرا یا یا ایکسیڈنٹی کاری ایکسیڈنٹی 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 جنہوں نے پراتنا کریں گے پراتنا کریں گے دکٹر ساپ لیکنے اپنی کمپونٹ فریکچر سب سہی ہو جائے گی اور پہلے سے جارہ اچھی ہلتھ کے ساتھ جا کر پہلے سے جارہ آمین آمین اللہ اللہ پرمیشور کا دھنیواد آج رات کو بھی ہنڈی پریئر لائن کے دوارہ پرمیشور کی ستوٹی مہمہ کرنے کے لئے پرمیشور نے ہمیں سے ایکسی آئیت کی اس کے لئے پرمیشور کا دھنیواد اللہ پرمیشور جی پرمیشور پرمیشور پریئر سسٹر مادری وابی رابی اللہ اللہ ان ک سسٹر رadas بی Sud دینا د temperatura اللہ 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 when اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر کریں اپنے ہندی سپیکنگ فرنس کے ساتھ اسے شیئر کریں کل ایوننگ ساڑھے ساتھ بجے تمیل پریئر لائن ہے اپنے تمیل فرنس کو تمیل پریئر لائن میں آمنترت کریں فرمیشر ہم میں سے ہر ایک آشش تے فرمیشر کی راجی کے لئے ہم میں سے فریک پرمیشر استعمال کریں may god bless us all have a good night good night ہو تیری سوٹی اور آرادنا کرتا ہوں میں ہو تیری سوٹی اور آرادنا کریں